جائیں دوستو وندے ماترم اروند کیجریوال نے کشمیر فائلز کو یوٹیوب پر ڈال کر فری کر دینے والا جو کمنٹ دیا تھا اور اس کے بعد اس پرکار کی انہوں نے ہسی ہسی تھی اس میں صرف اروند کیجریوال نہیں بلکہ ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی راکے بللہ بھی کافی زیادہ فیماس ہو گئی ہیں لوگ اب ان کے عتید کی طرف جھاک کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آخر یہ شخصیت ہے کون لوگ اس کے اوپر عجیب عجیب سے میمز بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں ایسے میں جو خبریں اب ان کے پریوار و جنوں کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اس کو لے کر جو خبریں سامنے آ رہی ہوں واقعی میں آپ کے دماغ کو جھگ جھوڑ دیں گی کہ آخر یہ لوگ کیسے ہس رہے تھے ابھی اروند کیجریوال نے نوی کا کمار کو جو انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں جب ان سے یہی سوال پوچھا گیا اسی واقعے کو لے کر تب اروند کیجریوال نے اس بات کو کلیئر کیا کہ بھئی ہم کشمیری ہندووں کے اوپر نہیں بلکہ بی جے پی کے اوپر ہس رہے تھے لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ظاہر طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہسی کس کے لیے تھی اور کیوں تھی رجان لیتے ہیں راکی بڑھلا کے بارے میں کہ اب سوشل میڈیا پر ان کو لے کر کیا باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں آم ادنی پارٹی کے مکھیا اور دلی کے مکھی منتری اروند کیجریوال نے گرووار چوبیس مارچ کو ویدان سبا میں کشمیری ہندووں کا مزاق اڑایا انہوں نے تا کشمیر فائلز کو جھوٹی فلم بتاتے ہوئے راج جمنٹ ٹیکس فری کرنے سے انکار کر دیا ساتھی انہوں نے فلم کو ٹیکس فری کرنے کی بجائے یوٹیوب پر ڈالنے کی سلاوی دے ڈالی اور بھاچپن نیتاہوں پر کٹاکش کرتے انہوں نے سجھا دیا کہ وہ جھوٹی فلم کا پرموشن نہ کریں ایسا کرتے ہوئے وہ کافی گندے لگتے ہیں جس سمیہ آروند کیجریوال کشمیری ہندووں کے نرسنگھار پر کھلے طور پر ماخول اڑا رہے تھے ڈپٹی سپیکر راکی بڑھلا ان کے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی تھی انہیں کیجریوال کے بھاشنوں پر کھل کر ہستے ہوئے دیکھا گیا بتا دیں کہ راکی ایک سمیہ میں کیابینٹ میں محلہ اور ساماجک نیائے کا ویبھاک سمال چکی ہیں اس کے علاوہ راکی نے اروند کیجریوال دورہ سوزندر فلم نرماتا ویوکا گنی ہوتری کو فلم کو یوٹیوب پر ڈالنے کی کھلی چنوٹی کو ٹوٹر پر بھی شیئر کیا تھا اب اسی کو لے کر الگ الگ ٹوٹر پر رییکشن نکل کر سامنے آئے ہیں حالانکہ ویدان سبا میں حسی کے زوردار تھاکوں کے ساتھ اروند کیجریوال کی ہر بات کی تعریف کرنے والی راکی بڑھلا کے پریوار کتنے شریف اور سبے ہیں یہ بات اب سوشل میڈیا پر سب کے سامنے آ رہی ہے بات کرنے دورہ سولہ کی تو دورہ سولہ میں دلی ایم سیڈی چناؤ کے لیے چوبیس ورشی بواہیتہ محلہ کو ٹکٹ دینے کے لیے لبھانے کے عاروپ میں راکی بڑھلا کے پتا بھوپندر بڑھلان اور ستھانی آپ نیتہ رام پرتاب گویل کے خلاف معاملہ درج کیا گیا تھا محلہ نے دونوں نتاؤں پر ریپ کا عاروپ لگایا تھا بڑھلا اور گویل کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 376 ڈی اور 506 کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا شکایت کے مطابق آروپیت نتاؤں نے ایم سی بی چناؤں میں آماندنی پارٹی سے ٹکٹ دلانے کا وعدہ کرتے ہو محلہ سے شوشن کیا تھا پیڑھلا نے گویل پر کئی جگہوں پر شوشن کرنے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ محلہ نے بتایا کہ گویل نے اسے 5 نومر 2016 کو کنوٹ پیلس کے ایک ہوتل میں بھوپندر بڑھلان کے ساتھ شاریدک سمند مرانے کو مجبور کیا آروپ یہ بھی تھا کہ آروپیتوں نے پیڑھلا کا جیون برباد کرنے کے لیے اس کا ایم ایم ایس ویڈیو بھی بنایا تھا اس سے پہلے 2015 میں راکھ بڑھلا کی بھاوی نے دلی کے روہنی پولیس سٹیشن میں اپنے پتی وکرم بڑھلان کے خلاف گھرے لیوہنسہ کی شکایت درج کرائی تھی اور آروپ لگایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور بیلٹ سے پیٹا اگلے دن راکھی بھی بھاوی پریانکہ بڑھلان سے یہ کہتے ہوئے اپنی شکایت واپس لے لی کہ اگر بھوش میں یہ باتیں بڑھیں تو وہ عدالت دروازہ کھٹ اٹائیں گی اسی ورش مہی میں راکھی نے سارجنک روپ سے اپنے بھائیوں وکرم اور وریندر بڑھلان کے ساتھ ایک سارجنک نوٹس میں سبھی سممندوں کو توڑنے کا دعوی کیا تھا راکھی بڑھلان کی وعدہ اسپد راجنی تک پاری ان کے پڑی جنوں کے اوپر لگے آروپوں پر خاصی چرچہ چل رہی ہے خاص کر انہیں گھاٹی میں کشمیری ہندو کی دردشہ پر تھاکے لگاتے ہوئے دیکھنے کے بعد نرزنگھار میں کئی اصحائے مہیلائیں بھی شامل تھیں کہ اجریوال کی وعدل ٹپپنی پر راکھی بڑھلان کی ہنسی کو دیکھ نیٹیزنز کافی حیران اس کو لے کر مونی کا ورما نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ this wild person is راکھی بڑھلان she was once woman and child development minister of Delhi today she is laughing on rapes, murders and genocide of کشمیری ہندوز never forget اس کو لے کر امولی بھٹ نے بھی لکھا shame on you یہاں پر انہوں نے گرجہ ٹکو کی ایک تصویر لگائی اور ساتھی ساتھ راکھی بڑھلان کی تصویر لگائی ہے پارجد بھارت لکھتے ہیں کہ راکھی بڑھلان from آماد نپالٹی comes from والمکی سماج and she is representing her community in the Delhi assembly her own والمکی سماج has once faced atrocities in کشمیر and they were surprised due to article 370 simple question راکھی بڑھلان were you also laughing on the condition of والمکی راہر سی بات یہ کافی ساری باتیں ہیں جو کی اب دھیرے دھیرے کر کے نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن ایسے میں اب جو ان کے پریوار کو لے کر جو آروپ نکل کر سامنے آنا شروع ہوئے ہیں وہ واقعی میں کافی حیران کرنے والے ہیں کیونکہ آماد نپالٹی رنکیجریوال یہی کہتے ہیں کہ ان کے پارٹی میں جو بھی کوئی نیتہ بنتے ہیں مطلب کیا ہی بتا ہم سب ہی جانتے ہیں میرے سوڑیو فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت